پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے پٹواریوں کی اس عظیم ہستی کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں پٹواریوں کی ششٹر، ان کی امہ، ان کی مادر ملت، ان کی سینئر وائس پریزیڈنٹ چیف اورگنائزر اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اس کا مریم سبدر خود کو یہ کہتی ہے مریم نواز پیارے پاکستانیوں کل اس عورت نے جو ہے وہ ازاد کشمیر میں جلسہ کیا ازاد کشمیر میں جو ہے ایک جگہ پہ بائیل ایکشن ہونے والے ہیں آٹھ جون کو تو یہ وہاں پہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ نون لیگ کی کیمپین کے لیے وہاں پہ گئی بھی تھی اس نے جو ہے وہ جلسہ کیا ہوا تھا عوام وہاں پہ آئی کوئی نہیں تھی تو اسٹیج پہ جو ہے وہ سر پکڑ کے کھڑی ہو گئی تھی کہ بھئی یہ کیا مزاک ہے اور وہ جو جلسہ کروانے والا تھا وہ بندہ اس کے بالکل جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہوئے اس کو تو خیر جلسے کی پرواہ نہیں تھی اس کو پوزیشن اتنی پیاری ملی ہوئی تھی اسٹیج پہ وہ تو ویسے ہواوں میں اٹھ رہا تھا اس کو عوام سے کیا لینا دینا تھا اس کو بڑی تکلیف ہوئی پڑی تھی پٹواریوں کی ششٹر کو کہ یہاں تو جی بندہ کوئی نہیں آیا بہرحال اور عوام نے جی آنا بھی کیوں تھا اس کی تقریر کا آغاز بھی عمران خان سے ہوتا ہے اور اس کی تقریر کا اختتام بھی عمران خان کے نام سے ہوتا ہے تو اب آپ کو پتا ہے پیارے پاکستانیوں کہ انہوں نے تو خان صاحب کا نام لینے پر بھی پابندی لگا دیا ٹی وی پہ آپ جو ہے عمران خان کا اب نام نہیں سنیں گے کیونکہ پابندی لگی بھی ہے تو ٹی وی پہ جب بھی کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی سلمان کے اببہ قاسم کے اببہ اس طرح گھر کے جب وہ خان صاحب کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں نام پہ پابندی لگا دیا لیکن بعد پھر بھی ٹی وی پہ جو ہے وہ عمران خان کی چل رہی ہوتی ہے تو لوگ بڑا جو ہے وہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان کی تو جو مریم کی تقریر ہے وہ تو عمران خان کے نام کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی وہ تو ہر سنٹنس میں تین بار جب تک عمران خان کا نام نہ لے اس کو تو سکون نہیں آتا تو یہ اب جب جائے گی آگے جلسے جلوس کرے گی تو وہاں پہ بات کیا کرے گی جب عمران کا نام ہی نہیں جو ہے یہ نہیں لے سکے گی تو ایک کلپ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا ہے کل ازاد کشمیر میں جو ہے وہ پٹواریوں کے ششتر نے کس طرح سے تقریر کی عمران خان کا نام لیے بغیر ایک چھوٹا سا کلپ ہے یہ آپ دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں جو کہتا تھا جو اگر وہ ہم جو جس کیا وہ جس نے یاد رکھو جس بنکر میں میری بات دھیان سے سننا یہ تو وہی جو جس نے لیکن اور آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کنے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا کہ جی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتی جان ایلیہ صاحب کا یہ شیر ہے تو یہ وہاں پہ بھی جو ہے اسی طرح سے جو جس یوں تم تاں مطلب وہ نام نہیں لے رہی تھی اس طرح کر کے جو ہے وہ گفتگو کر رہی تھی ان کی سیاست سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں اس وقت اگر عمران خان چلا جائے تو پیچھے کچھ رائے ہی نہیں جاتا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ کرنا کیا ہے اور بہت بھرا جو ہے اس وقت یہ پھس چکے ہیں نون لیگ والے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ بائل ایکشن ہونے والا ہے ازاد کشمیر میں وہاں پہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنا بندہ کھڑا کر دی ہے نون لیگ بھی اپنا بندہ کھڑا کر رہی ہے اور ہوپفولی جس طرح کی حالات اللہ کرے بہتر ہو جائے تو پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ اپنا بندہ وہاں پہ کھڑا کرے گی کیونکہ یہاں پہ جو بھی کہتا ہے ہم پی ٹی آئی کے ہیں وہ دوسرا جنہوں اس کو اٹھا لیتے ہیں تو بڑا حسلے والا بندہ چاہیے جو پی ٹی آئی کا وہاں ٹکٹ قبول کرے گا کیونکہ ہر کسی کو جو ہے وہ پڑ جاتی ہے اپنا جی ہماری جان کو خطر ہو جائے گا یا ہماری فیملی کے ساتھ ایشیوز بنیں گے تو ہوپفولی انشاءاللہ کو بندہ مل جائے گا جگرے والا جس کو پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ ٹکٹ دے گی خان صاحب دیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وفاق میں فیڈرل میں جو ہے یہ پی ڈی ایم بیٹھی بھی ہے ساری جماعتیں ایک ساتھ ہیں اب وہاں جب یہ ازاد کشمیر میں جائیں گے اور وہاں پہ بھی الیکشن کیمپین شروع ہوگی بھی تو خیر آپ کہہ لیں کہ ایک مہینے سے زیادہ کا ٹائم پڑا ہوئے تو جیسے ہی الیکشن کا وقت قریب آئے گا کیونکہ بائی الیکشن ہے تو پیپلز پارٹی والے وہاں جائیں گے تو وہ اپنی ظاہر ہے کہ تقریریں وغیرہ وہاں کریں گے نون لیگ والے جائیں گے تو وہ اپنی تقریریں کریں گے اور اگر پی ٹی آئی کا بندہ وہاں ہوا تو ظاہر ہے ہو سکتا خان صاحب بھی وہاں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے کیمپین کریں تو یہاں پہ ایک دوسرے کو یہ لوگ گلے ملتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ازاد کشمیر میں ہی ایک دوسرے کے جا کے کپڑے پھاڑیں گے ایک دوسرے کو پھر وہی برا فلا بولیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے شباز شریف وہاں چلا جائے اور وہاں پہ جا کے کشمیریوں کو بولے کہ جی میں نے زرداری کا پیٹ پھاڑ دینا اس کو لٹکانا ہے اس کو ادھر گسیٹوں گا کل مریم بھی وہاں جا کے فرما رہی تھی میں تو خالصتاں جو ہے وہ کشمیری ہوں اور یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے میں سچی کشمیری ہوں اور پتہ نہیں سچی کشمیری ہوں اس طرح کی جب وہ کل باتیں کہا رہی تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے اور پھر کہتی ہے سیاسی نعرہ نہیں ہے سیاسی نعرہ نہیں ہے تا اور کی ہے یہاں بھی جاتی ہیں ماں کی بن جاتی ہے جی کے پی کے میں جا رہی ہے تو میں پٹھانی ہوں گلگت میں جا رہی ہے تو میں گلگتی ہوں کشمیر میں جا رہی ہے تو میں خالص اتن کشمیری ہوں اللہ دی پناہ یار کو کام بندہ کرا نہ لکردہ تو بارحل ابھی آگے جاؤ بڑی انٹرسٹنگ تقریمیں آپ کو سننے میں ملیں گی بلاول ماں جائے گا تو نون لیگ کے خلاف بیان دے گا نون لیگ والے ماں جائیں گے تو پیپلز پارٹی کے خلاف بیان دیں گے ظاہر ہے جب دو میدوار دو پارٹیوں کے کھڑے ہوں گے تو بیان انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی دینا تو بڑا جو ہے اس وقت عوام اس چیز کو جب وہ انجوائے کرے گی اور اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ آگیا پھر تو کہانی ختم ہو جائے گی ظاہر ہے وہ تو پھر آپ کہہ لیں کہ ایٹی فائف پرسنٹ ہی جو ہے اس وقت پی ٹی آئی جیت رہی ہے اور جگہ پھر تو ان دونوں نے تو ہاری جانا ہے کیا کہیں گے پیارے پاکستانیوں نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ